اسلام علیکم مائیوٹو فیملی آج میں آپ کو ایسا چکن بنانا بتاؤں گی جو دس ملٹ میں تیار ہو جائے گا چکن کو آپ لیے گا اس کو چھوٹے چھوٹے اس کے پیس گھر میں ہی کل لیے گا کر کے اس کو اچھے سے واش کر لیے گا اس میں کلر لگا لیے گا فوٹ کلر اور ٹاماتر اور پیاس کا پیسٹ لے بنا لیے گا اب لال مرچ پوڈر دھنیاں نمک حلدی اور چکن مسالہ تیز پتہ لانگ الائچی یہ سباب لے لیے گا اور ادرگ رسن کا پیسٹ لے لیے گا اور کسوری میں تھی اور تیل گرم کر لیے گا پین میں تیل اچھے سے جب گرم ہو جائے تب اس میں ادرگ رسن کا پیسٹ ڈال دیے گا پھر ٹاماتر اور پیاس کا پیسٹ ڈال دیے گا پھر اس کو اچھے سے بھون لیے گا جب وہ اچھے سے بھون جائے تو اس میں آپ سارے مسالے ڈال دیے گا سارے مسالے اچھے سے ڈال کے پھر اس کو چلا لیے گا پھر وہ جب بھون جائے تھوڑا سا جب اچھے سے بھون جائے تب آپ اس میں چکن ڈال دیے گا ابھی دیکھیں میرا گریوی تیار ہو رہی ہے بھون رہی ہے اب اس میں چکن کے پیسٹ ڈال دی جائے گا جو ہم نے چھوٹے چھوٹے کر لیے گا اب اس کو اچھے سے بھون لیے گا جب اس کا تھوڑا پانی جل جائے اب اس میں کسوری میتھی ڈال دیے گا ابھی تھوڑا سا اور ہو جانے دیے اب کسوری میتھی ہاتھ میں لے کر تھوڑا ہاتھ میں مسل دیے گا پھر اس کے اندر آپ کسوری میتھی ڈال دیے گا یہ دیکھئے ہاتھ میں لے کر کسوری میتھی کو تھوڑا سا سل کے پھنیٹس میں ڈال دیے گا پھر اب اس کو اچھے سے چلا لیے گا اچھے سے بھوننے کے بعد اب اس کو دس منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیے گا اب یہ دیکھئے دھیمی آج پہ خوب اچھے سے پک جائے گا یہ دیکھئے دس منٹ کے بعد میرا چکن کتنا اچھا لگ رہا ہے ٹکن بوٹی کی ریسپی میری تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا کمنٹس کریے گا اور شیئر کریے گا 兒 آج کو بسکر cioè www. M. ordered ڈالificial